اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ایکٹیو لنکس یوپیو چینل اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب والا بٹن دبا کر گھنٹی والا بٹن بھی دبا دیکھا کہ آپ ہماری اگلی آنے والی ویڈیو پر وقت دیکھ سکتے ہیں چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستو سب سے قبل آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جب ہمارا چینل ہے یہ نصب پر اور صدرات پر مدنی ہے لہٰذا اس میں ہم زیادہ تر باتیں اسی موضوع پہے کریں گے اور دوسرے موضوع کی طرف نہیں جائیں گے آج کا مارا جو ویڈیو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عبدالمقلب پر ہے آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ نبی علیہ کے والدے مطرم آپ کا اسم گرامی عبداللہ بن عبدالمقلب ہے آپ کی والدہ بقول ابو عبداللہ نصابہ الزبیری فاطمہ بنت عمرو بن عائضہ بن عمران بن مخزون تھی اور آپ کی نانی تخمر بنت عبد بنت قصہ تھی آپ کی پڑھنانی سلمہ بنت عمرہ بن ودیتیہ بن حارس بن فہر تھی اور آپ کی پڑھنانی کی والدہ فاطمہ بن عبداللہ بن حارس بن مالک بن عدوان تھی جب عبداللہ کی بلادت ہوئی تو علماء یہود و نصارہ اور کہانوں کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ نبی آخری زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدے بزرگوار کی بلادت ہو گئی ہے نور نبی جناب عبداللہ کی پشانی میں چمکتا تھا آپ جس طرح کے پاس گیٹھتے وہ سر سبت و شداب ہو جاتا اور آپ کو یہ آواز آتی اے اہل نور محمد تجھ پر سلام ہو جناب عبداللہ نے نظر مانی تھی کہ جب اللہ تعالی نے ان کو دس بیٹے دیئے جو میرے کاموں کی پشت پرائیں کریں گے تو میں ان میں سے ایک کو خدا کی راہ میں قربان کر دوں گا جب ان کے دس بیٹے ہو گئے تو انہوں نے مسلم ارادہ کیا کہ اپنے آہد کو پورا کیا جائیں انہوں نے اپنے بیٹے کو جمع کیا اور ارادہ بیان فرمایا کہ تمام نے اطاعت میں سرخم کر دیا اور تیہ پایا کہ قرآن دازی کی جائے جس کا نام قرآن نکلے گا اس کو قربان کر دیا جائے گا لہذا قرآن جناب عبداللہ کے نام کا نکلا جب عبدالمطلم نے قربانی کے لئے ہاتھ پکڑا قریش اور مغیرہ بن عبداللہ بن عمرو بن نقضون مانا ہوئے اور حرمایا اور تیہ یہ پایا کہ مردے کے خون بھا یعنی موٹ فدیہ کے طور پر قربان کیے جائیں اور دوبارہ قرآن ڈالا جائیں تو پھر بھی دلہ کا ہی نام آیا تو دس اونٹ اور بڑھا دیئے گئے جب اونٹوں کی تداد سو ہوگی تو فیدیو میں سو اونٹ قربان کیے گئے یہی وجہ کہ اسلام میں ایک مرد کا خون بہار سو اونٹ مقرر ہوئے اس لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زبیوں کا بیٹا ہوں لیکن آپ کے جد حضرت اسماعیل زبی اللہ ہے اور جناب عبداللہ بید زبی ہے حضرت عبداللہ کا چہرہ نورانی چہرہ تھا اس لئے اہل مکہ آپ کو مسبل حرم بھی کہتے تھے آپ کا نکاح جناب عامنا بنت وحب کے ساتھ ہوا اس سال عرب میں بارشیں ہوئیں قصائش کا سال کہتے ہیں اس سال جناب عبداللہ نے جناب عبداللہ کو تجارت کے ورس سے شام بیجا اور واپسی پر مدینہ پہنچے تو آپ کی طبیعت ناساز ہو گئے آپ نے یہاں پر فردہ فرمایا اور آپ کو دارالنا بغا میں دفن کیا گیا آپ کی اولاد میں صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو فر یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جو صرف نصد کے منطلق تھی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات دی ہوئی اجازت دیجئے اللہ حافظ